پچھلے دس دنوں سے کلکتہ میں جو لڑکی کا ریپ ہوا ہے ڈاکٹر کا ٹرینی ڈاکٹر کا جو ریپ ہوا ہے اس معاملے نے کافی سرخیابہ ٹھوڑی ہے آج اس معاملے کو لے کر سپریم کورٹ میں بھی سنوائی ہوئی تھی اور سپریم کورٹ کے ذریعے بھی کچھ سوالات راجی سرکار سے اور پولیس سے کیے گئے ہیں ثبوتوں کو لے کر کے اس کے علاوہ پورے علاقے کو جہاں پر یہ پوری گھٹ نہ گھٹی ہے اس کو سیل کرنے کو لے کر واجب سوالات ہیں جو سپریم کورٹ کے ذریعے پوچھے گئے ہیں لیکن اس ریپ کانڈ کے بعد بہت ساری گھٹنائیں ایسی ہیں جو کہیں نہ کہیں اس کی آواز کے درمیان دب کر رہ گئی ہیں پوری میڈیا پورا بھارتی جنتہ پارٹی کا آئی ٹی سیل ایسا لگتا ہے صرف اسی ریپ کے بارے میں بات کر رہا ہے اور ممتہ سرکار سے جس طرح سے ریزائن لینے کی بات کہی جا رہی ہے وہ الگ بات ہے کہ مانی پور میں کس طرح سے لڑکیوں کو مہیلاؤں کو ننگا دھڑایا گیا اس کے ساتھ ریپ کی سیکٹوں گھٹنائیں مانی پور میں سامنے آئی ہیں دیش کے مختلف علاقوں میں خود ڈاکٹرز کو لے کر کے کئی گھٹنائیں ابھی آپ نے دیکھا کہ مراد آباد میں ایک سامنے آیا معاملہ نسرت جہاں کا معاملہ ایک نرس کا معاملہ سامنے آیا اترا کھن میں اس کے علاوہ اور لگتار گھٹنائیں سامنے آ رہی ہیں روزانہ انسی آر بی کی اگر ریپورٹ آپ دیکھیں تو روزانہ ستاسی بیٹیوں کا بلدکار ہوتا ہے بھارت میں اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ جو بڑے راجے ہیں اس میں زیادہ ہوگا اترا پردیش ایک بڑا راجے ہے مہاراست ایک بڑا راجے ہے یہاں پر گھٹنائیں کچھ زیادہ ہوتی ہیں اترا پردیش بڑا راجے ہونے کے ناتے لیکن ان گھٹناؤں پر نہ تو کوئی میڈیا بات کرتی ہے نہ ہی بی جے پیوس پر کوئی ٹوئٹ کرتی ہے اسی طرح سے آج ایک معاملہ سامنے آیا ہے بادلپور اسٹیشن پر لوگوں نے ٹرین کو روک دیا ہے نرسری کی چھاتراؤں کے ساتھ یون اتپیڑن کا معاملہ سامنے آیا ہے جو وہاں پر صفائی کرمچاری تھا اس کے ذریعے جو دو بچیاں ہیں چھوٹی چھوٹی چار سال کی ان کے ساتھ جو ہے اس نے بدتمیزی کی بچیوں نے گھر جا کر کے شکایت کی اور اس کے بعد جو ہے معاملہ جو ہے سرخیوں میں آیا آج زبادس پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے لوگ سڑکوں پر اتر آئے ہیں یہ جو ویڈیو یہ ویجول صاحب دیکھ رہے ہیں یہ بادلپور اسٹیشن کے ہیں جہاں پر ٹرین کو روک دیا گیا ہے ممبئی کا یہ روٹ ہے ممبئی جانے والی ٹرینوں کو روک دیا گیا ہے لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور اس پورے معاملے میں سخت ایکشن کی بات کہی جا رہی ہے اس صفائی کرمچاری کو گرفتار کر لیا گیا ہے جس نے اس حرکت کو انجام دیا تھا لیکن اس معاملے کی گونج آپ کو نہ تو میڈیا میں کہیں دکھائی دے گی نہ ہی بھارتی جانتہ پارٹی کے ٹوٹر ایکاؤنٹ پر اس پر کوئی بات ہوگی کیونکہ معاملہ مہاراست ہے جہاں پر بھارتی جانتہ پارٹی کی سرکار ہے اس کے علاوہ ایک معاملہ سامنے آیا ہے بھارتی جانتہ پارٹی کا ایک ودھائک ہے ہنس راج جو ہے ان کے ذریعے اپنی ہی پارٹی کے ایک کارکرتا کی بیٹی کے ساتھ اشلیل باتیں کرتے ہوئے فون پر اس سے نیوٹ فوٹو مانگنے کی مانگ کی گئی لڑکی نے اس معاملے کو لے کر پولیس میں شکایت کی ہے پولیس نے معاملہ درج کر لیا ہے اور اس معاملے میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ گرفتاری کی تلوار ودھائک کے اوپر لٹکی ہوئی ہے معاملہ کانگریس شاست راجہ ہیماچل پردیش کا بتایا جا رہا ہے جہاں پر ایک خبر کے مطابق پیڈیتا نے پولیس کو بتایا ہے کہ بی جو پی ودھائک ہنس راج اس سے چیٹ پر اشلیل باتیں کرتا ہے اور نیوٹ فوٹو مانگتا ہے پیڈیتا نے آگے بتایا کہ اس نے آروپی ودھائک سے ایک کام کی سلسلے میں فون پر بات کی تھی اس پر ودھائک اس سے ملنے کے لیے کہنے لگا اور اپنی بات منوانے کے لیے دباؤ بنانے لگا پولیس کو بی جو پی یوتھ ادھیاکش کی پیڑت بیٹی نے بتایا ہے کہ آروپی ودھائک کے کارے کرتا اسے لگتار چیٹ ڈلیٹ کرنے کے لیے دھمکی دے رہے ہیں یفتی نے کہا ہے کہ اگر وہ آج چپ رہی تو آگے دوسرے غریب لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا پیڑی تیوبتی نے آروپ لگایا ہے کہ وہ جب بھی ودھائک کے پاس کام کے لیے جاتی ہے وہ اپنی بات منوانے کے لیے کہتا ہے کہ اس سے پہلے میری بات ماننے پڑے گی اور جو میں کہوں گا وہ کرنا پڑے گا تو یہ سوشل میڈیا پر یہ خبر کافی آس سرخیوں میں چھائی ہوئی ہے اس کے علاوہ اور جو دو تین معاملے کل اور پرسوں میں سامنے آئے ہیں اس پر بھی سوالات کھڑے کیے جا رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں کس طرح سے پچھوی بنگال میں ڈاکٹر ریپ کیس کو لے کر کے بھارتی جنتہ پارٹی اپنا نشانہ اپنا ایک سیاسی مقصد پورا کر ممتاب انرجی کی چھوی کو ڈیمیج کر رہی ہے جہاں تک سوال ہے ڈاکٹر کا اس پورے معاملے میں سی بی آئی جانچ کر رہی ہے اور سینٹر کی ایجنسی ہے نشپکس جانچ ہو رہی ہے جو بھی چیزیں ہیں وہ نکل کر سامنے آئیں گی اور جگن اپرات ہوا ہے بڑی گھٹنا ہے سخت سے سخت ایکشن ہونا چاہیے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ایک آروپی گرفتار کیا گیا ہے اس کے علاوہ اگر اس معاملے میں کچھ لوگ شامل ہیں ان کو ترنت گرفتار کرنے کی ضرورت ہے اور سخت سے سخت صدا دی جانے کی ضرورت ہے کسی کو بھی اس طرح کے کیسز میں بخشا نہیں جانا چاہیے قانون کے حساب سے جو بھی کارروائی بنتی ہے وہ ہونے چاہیے کسی کے ساتھ پکشت پاک نہیں ہونا چاہیے اگر ممتہ بن نرزین یا ان کی پولیس نے کوئی پخشت پاک کیا ہے چھیڑ چھار کی گئی ہے ثبوتوں سے چھپانے کی کوشش کی گئی ہے اس پورے کانڈ میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے پولیس نے کوئی کھیل کر آئے تو وہ بھی اجاگر ہونا چاہیے اور تمام لوگوں کے خلاف جنہوں نے چھیڑ چھار کی ہے ثبوتوں سے معاملے کو دوانے کی کوشش کی ہے ان کے خلاف بھی قانونی کارروائی کیا جانا ضروری ہے موسیقی